جب تک گزرگوں کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں کوئی معاملہ ہمارا پورا نہیں ہوگا سب چھوڑ دو دولت چھوڑ دو جائدہ چھوڑ دو گھر چھوڑ دو ہر چیز کو چھوڑ دو مگر اولیاء کی محبت کو کبھی مت چھوڑو ان کی محبت میں اللہ نے بہت سے چیزوں کو رکھا ہے میرے بجوے کو دوستو وقت اجازت نہیں دے رہا ایک ہی بات آج کی جو یہ جلسے کا انخواد اللہ نے ہم پر ناظر فرما کر رحمتوں کا نزول جو ہم کو یہاں جمع کیا ہے یہ جتنے ہیں خسمت والے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہہ دیا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا یہ معاملہ کل خیامت کے دین ہمارے انگوٹے بندنے کے بعد دیکھا جائے گا میرے بجوے کو دوستو مومن کی شان کیا ہوتی ہے مسلمان کیا ہوتا ہے شاہ عبداللہ مہدی سے دیل بھی نہیں لکھا خزیل بن عیاد ایک ڈاپو ہے ابھی اللہ کے مقبول بندے میں بلے نہیں ہیں ڈاپو ہیں لوگوں کو لٹنا کام ہیں مختصر کے انہوں نے ایک مرتبہ نے میرے بجوے کو دوستو ڈاکے ڈاکو کا کام ہی ہوتا ہے حملہ کرنے کا ایسا حملہ کرنے کے لئے تیار تھے صحیح سے قرآن کی آواز آ رہی تھی بس کیا ہی مومنین کے لئے اللہ سے ڈرنے کا وہ وقت نہیں آیا ہے یہ کانوں میں پڑھی گھر گھر پہنچ کر جن جن سے جو کچھ تکلیف دی تھی مال واپس جب پوری طریقہ کا ایک یہودی کا مال نہیں رہ سکتے جس کو بہت روٹا تھا اس یہودی کے پاس پہنچے کہا کہ میں تیرا مال تو بہت روٹا ہوں میں تجھ سے معافی کرنے کے لئے آئے مجھے معاف کر دیں ایسا معاف نہیں کرتا تم نے مجھے بہت ستایا ہے ہاں تم کو معاف کرنے کی بھی یہ ایک شرط ہے کیا شرط ہے شرط یہ ہے باہر گھر کے باہر نکلا لیکن آئیے فضیل باہر آیا آکر کہا دیکھا تو ایک پہاڑ ہے ایک ریتے کا پہاڑ ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ صبح ہونے تک ادھر سے یہ مشرق کی طرف ہے یہ مغرب کی طرف آ جائے ممکن ہی نہیں بات شرط یہ کی رکھا ہے میں چاہتا ہوں اگر آپ میرے مال کے بدلے میں معافی چاہنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ کو آپ تبدیل کرنے ہیں ایک بدل میں ضرور بات پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں میرا عمدی مجھ پر ایک مرتبے درود صرف ایک مرتبے مجھ پر ایک مرتبے درود پڑھتا ہے محمد خسن خاکر کہتا ہے کل خیامت میں اس کا ہاتھ پڑھا کر جنت میں ناکر صبح سے لیکن رفت تک کتنی رحمتوں کا نجول ہوا ہے کہ تنہیں درود پاک پڑھے ہیں کہ تیرے نام عامال میں چھٹی پاشا کے میرے مجھ پر دوستو بلندی لکھی گئی ہے خدا ہی پہتا ہے آئے آئے ایسا موقع اللہ نے سر پر آت کیا ہے کرنول کی سر زمین پر سارا کرنول آج دیکھیں ایک نورانیت کی لپیٹ میں ہے صرف میرے مجھ پر یہی خطہ نہیں اس خطے کے صدقے میں پورے کرنول پر اللہ کی رحمت برت رہی ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو بجھلا کر بھگونے لے کر پورے کرنے والوں کو ادھر راغی فرما دیں اشارہ دینے کے لئے کہا اللہ ہم کو توفیق حطا فرما دیں اس محفل میں داکل تو ہو کر دیکھو نورانیت کس طرح کی ہوتی ہے فضل کس طرح کا ہوتا ہے میرے بھگو دوستو خزیل بن نیاز کو جسی اپوزی نے اشارت پر کی فضل اس طرح کا نہیں یہ معاملہ ادھر سے مشرق سے اس پہاڑ کو مغرب میں لا دیں جب میں تمہاری بات کو سوچوں گا حضور دیکھئے یہ مومن کا ایمان اللہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علیہ کی میرے بھگو دوستو درجات کو اللہ دینا چاہتا ہے تو کس طرح سے نواز دیا جاتا ہے یہ حمد والا کہہ رہا ہے فکر نہ کر میں میرا کام شروع کروں گا اور میرا پروردگار میری مدد کرے گا کام شروع ہو گیا جا کر پہاں کو مشرق سے مغرب کی طرف دکھے رہے دو تین بار ابھی وہ باملہ اٹھا کر مٹی بدلی نہیں ہوا ایسی چلی کہ پورا پہاں توڑی ہی دیکھ میں ادھر سے مشرق سے مغرب کی طرف پلٹ گیا رات کا پورا حصہ ختم نہیں ہونے پایا یہود وہ چھو رہا تھا جب اٹھ کر دیکھا کہ ایسیل کیا کہا آجا دیکھ دیکھ پریشان ہو گیا معاملہ دیکھئے کس طرح کا اس نے کہا یہ تو ناممکن نممکن خالی سی انہوں نے خالی پوڑا چلایا تو اللہ تعالیٰ نے پورا سا معاملہ ادھر کر دیا کہا فضل یہ کام تو ہو گیا ہے اب میں میری تم نے بہت مال دیا ہے میرا مال میرے اس کمرے کے اندر ہے مجھے لا کر دے دو وہ معاف کر دوں گا میں وہ ایک تہلی کے کھاؤں سے لا دو اس میں معاف کر دوں گا میں بہت اختصر انداز میں جا رہا ہوں میں سے استتام کر دینا ہے حضرت حضیل نے اس یہودی کی اس خواہش کو بھی پوری کے اندر گئے جا کر میرے بجرے کے دوستو وہ تہلی اٹھا کر گا لیکن اس یہودی کے حوالے کر دیا اس نے تہلی کھول کر دیکھا جو ہی تہلی کھول کر دیکھا کہا کہ فضل اب مجھے کلمہ پڑھا دو فضل اب مجھے کلمہ پڑھا دو فضل نے کہا ایسی ایسی چیزوں کا معاملہ ہوا تو نے کلمہ کی بات نہیں کہ اب کیا معاملہ ہوا جو جاتا خضل میں نے اپنے لوگوں سے سنا تھا جب مومن مسلمان پوری طریقے سے اللہ وانا ہو جاتا ہے تو جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سنا بنا دیتا ہے میں نے اپنے اس مقام پر جہاں جو تم نے اٹھا کر آئی مٹی بھر رکھا تھا مگر جب تیرے ہاتھ لگے تو اللہ نے اس کو سونے میں تبدیل کر دیا ہے آئے 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 یہ شان ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ایسے باتیں تھے بہت پیارے آپ حضارت کو تو چھوڑنا نہیں چاہا تھا میں تو وقت دو تین گھنڈے کا مگر اتفاق کی بات ایسے ہوتی گئے مام اللہ دیر تو توانت پکڑ ہویا سب چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فائز مل جائے نہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع تک کیا ہے یہ شفی پاشا کی میرے بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری فرمائے صحیح توافیت کے ساتھ تکے ایسے کام ان سے لے لیتے رہے یہ ایسا کام کرنوں ان کی سرزمین میں پہلی مرتبے ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دیں میرے بزرگو دوستو جو اللہ والے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ ان پر بہت فضل فرما دیتا ایک بات ارز کرتے بھی اقتتام کر دیتا حضرت فضید الدین گن شکر احمد اللہ اللہ کی شان دیکھیں کیسے اللہ اولیاء کے ہم نام لیوہ ہیں اللہ کا کرم ہے واسپاک کا دامن میرے آخہ نے تو ہم سے کہہ دیا ہے جو میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا خیامت تک کے لئے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے وہ کبھی بے ایمان نہیں مرے گا وہ تو میرا مرید اس کو اللہ تعالیٰ میرے دوست و حضور غوثپاک کا اشتاد ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مرنے سے پہلے منکر نکیر اور ادرائیل کو دکھا کر جنت میں اس کا مقام دکھا کر موت واقع ہوگی جب تک ہم کو موت نہیں آئے گی زندہ رہیں گے اور مقام دیکھ کر مریں گے انشاءاللہ تعالیٰ غوثپاک کے دامن کے صدقے میں اللہ رب العزت ایسی موت ہم کو دکھا ہم جتنے ہیں یقین رکھئے یقین رکھئے اس طرح کی موت مرنے والے ہیں مگر دعا کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی موت اتا کر دے اچھے زندگی اتا کر دے اچھے اللہ کے نیت بندوں کی معیت کو سرفرازی اتا فرما دے اور اچھے لوگوں کی صحبت اتا کر جس سے ایسی محفی لے کہوں کہ انقاط ہوتے رہے میرے دوست و حضور فریدو جی خلیو چکر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ملیت آیا عقل کا سکر بہت بچیا شادیاں کسی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں حضرت نے کہا جا جا کے انڈا لکھا ہو گیا جا پر انڈا لگیا دیا حضرت نے میرے مجھے مجھے دوست و تین مرتبہ خلقہ سورہ پڑھا پھوکا انڈا سونے میں تبدیل ہو گیا دیکھا ہے ایک چاہنے والا محفیل میں تھا گیا جا کر فوراں جلدی واپس گھر پہنچا پہنچ کر بی بی کو بلا بہت تچھا ماملہ سکھ کر آیا ہوں فریدت دنگن شکر گیا ستھا ہے کیا سکھا ہوں کیمیا سکھ کر آ گیا ہوں انڈا کو سونے میں بدلہ دینا سکھ کر آیا ہوں جلدی انڈا بھگا بی 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 بچاری تکلیف خوراں جا کر بھی وہ چھوٹا تھا بڑا جتنا بڑا ہو سکتا لاؤ بہت سورت بہت بڑا دیکھ کر رہا اس سے بڑا نہیں اعلان کر دیا دوستو اب بیٹھا آؤ دیکھو اگر تین بار کھل پڑ کر پکا تین بار پڑا اس کے بعد انڈا کچھ بھی نہیں ہوا سو بار پڑا رات بھر کھل پڑاتا رہا کچھ نہیں ہوا پریشان ہو کر پھر بارگاہ سے دنا فریدت دنگ کی انشکر باہ میں پہنچا سرکار نے اشارت فرمایا نا جان تمہیں ایسا دن رات بھر نہیں دن اگر سندگی بھر پڑتا رہا تو کچھ بھی نہیں اس حمل کے لیے زبان فریدانی چاہیے تو میرے برزی کو دوستو اللہ کا کرم ہے اللہ کو دامنوں سے وابستہ رکھا ہے ہمارے حالتی بہت عجیب ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرما کر جیادت نہیں لے رہا ہے اختتام کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس مائفل میں بجبایا ہے یہ مائفل خبول کی درجہ پر پہنچ چکی ہے یقیناً پروردگار عالم کی رحمت ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آزام ہوگی اس کے ساتھ پھر پرگرام جاری رہے گا جن حضرات کا موقع ہے ان کو سننے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شفی پاشا کے درجات کو بلندی سے نماز کر ان سے ایسے ہی کام لیتے رہیں صحت وافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو جاری فرما دے میرے پتہ دوستو آج اتنے درود پر کچھ باتیں ایسے ذہن میں تھے درود پڑھاتے جاؤں اور سرکار کے کرم کو سناتا جاؤں ایک بار درود پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ میرے آقا کی پتہ درود پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ سرکار ہے سبحان اللہ سلسلاللہ یہ آواث دیکھیں کہ یہاں سے پھر وہاں پہنچ گئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آوات تے درود پڑھنے پر ہم سب کی مقصش کرا دیا اللہ پاک یہ آوات پر ہم سب کی مقصش ہو گئی ہو کیونکہ اللہ کے حبیب کو ارساد ہے اور ہوا ہے ایسا میں ایک عدیث سن لیجئے اس لئے کہ بہت ضروری ہے وہ اہل بیت کے والوں کو اللہ تعالیٰ پستہ فضل فرماتا ہے سیدنا مولا علی مشکل خوشار عزی اللہ تعالیٰ اپنے حوالیوں کے ساتھ اپنے صاحبین کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایک مقام پر بیٹھے ہیں ایک ساحل آیا سوال کر دیا اے نہیں ساحل لو سوال کر رہا ہوں پہلے تو یہ شخص میرے پوچھے گو دوستو کچھ خماش لوگ خماش کس کو کہتے ہیں تمس سے ہوں چاہتے ہیں نقلی جو کرتے ہیں نقل کرتے ہیں تمس کرو ایسے لوگ خماش کرتے ہیں شاہب دلخ محدی سے دیلوی نے لکھا ہے خماش نقل کرنے والے اے لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہیں وہ ساحل پہلے تو جا کر معلوم تھا ہے یہ ظاہرکوں کے سردار ہیں کیا ملے گا وہ اس کے پاس گیا تو بلا جا رہے ہیں ہمارے پاس مگرار دے ہاں حیدر قرار فاتح قبر فاتح کے شوہر نامدار امام حسن امام حسین کے والد بزرگ وہاں بیٹھے ہیں ان سے مائن جا کر سنے جائے ہوا نے آواز کو علی کے کانوں تک پہنچا دی ساحل آ کر سوال کیا تو حضرت صحیدر علی نے باوازِ بلند کہا کہ خریب آ جا اے سواب کرنے والے سائر خریب آ جا اب یہ خب نگاہ چوہ دل کے چوروں سے اللہ بچا رہے ہیں یہ دوہرےوں سے بھی اللہ محفوظ پر مالے کچھ دوہر ایسے ہیں یہاں بھی کبھی وہاں بھی یہ چلنے والا نہیں دو رنگی چھوڑ دے ایک ہو جا اللہ مجھے اور آپ کو یہ کر دے صدقہ اللہ والی کے اس جلسے کے صدقے میں ہم کو اللہ تعالی ایک نیک کر دے ہمارے دوسرے کی دلوں میں محبت پیدا فرما دے وقت صدقہ اللہ علی نے بھائی سے بھلند اس کو بلایا خریب آ جا خریب پہنچ گیا اب یہ لوگ ایسا دیکھ رہے ہیں آنکھیں چوری چوری آنکھیں سے اٹھایا کہ خریب آیا بیٹ جا بیٹ گیا ہاتھے نہیں کھول دے ہاتھ ہاتھے نہیں کھولا تو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہاتھے نہیں کھولا حضور صدقہ علی نے دس مرتبے درود پاک پڑھا دس مرتبے بہوازِ بلند درود پاک پڑھا پڑھ کر گا ہاتھے نہیں پر پھوک مارا کہا کہ بند کر لے جا کر یہ ہاتھے دی ایک مٹھی وہ ان خماشوں کے پاس کھول دے ان خماشوں کے پاس جنہوں نے تمس کروڑ آنے کے لیے میرے پاس بھی باہے جا جا کر ان کے پاس کھول لے اس کے تو خسمت کے ستارے میرے چمک گئے ہیں یہ تو علی کی جب بھی پھوکے جو یقین ہو گیا تھا مگر جلدی پہنچ رہا کہ کیا معاملہ ہونا آنا جگے پہنچا علی نے کیا دیا کھولا تو دس سونے کے اثرافی آنکھیں درود کا صدقہ اسی لیے شاہ عبداللہ مہدی سے دینبی نے لکھا ہے شاہ عبداللہ مہدی سے دینبی نے لکھا ہے یہ لوگوں اپنے گھروں میں درود کی ڈالیوں کو نچھاور کرتے چلے جاؤ خدا کی خسم اس گھر کو نہ آگ جلا سکے گی نہ پانی برباد کر سکے گا نہ طوفان آئے گا نہ شیطان اس گھر میں داخل ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی فضلت کا صدقہ عطا کر دیں دعا کرتا ہوں میرے پرورتگار ہم بہت گناہ گار خطہ کر سیاہ کر رہے ہیں مگر تیرے حبیب کے صدقہ مانگتے ہیں تیرے نیک بندوں کا بارگاہ میں ان کا صدقہ مانگتے ہیں صدقہ صرف اتنا دیتے پرورتگار کہ ہمارے دنوں میں تیرے نبقبول بندوں کی محبت بیٹھ جائے اور ہمارا وقت کی ایمان پر ہو جائے اور پرورتگار ان کی محبت کی وجہ سے ہماری آل اولاد میں بھی او بات پیدا فرما دیں مولا ہم تیری بارگاہ میں اس مقدس جلسے کا واسطہ دے کر بیٹھ مانگتے ہیں اہلِ بیت کا صدقہ عطا فرما کر اس مقدس جلسے کو اللہ تعالی خبر فرما کر بانیان جلسے کی تمام دینی دنمر قصد پورے فرما کر صحیح توافیت کے ساتھ کر مولا ایسے جلسوں کا انقاط ہمیں داخل ہونے کی توفیق اور کرنے والوں کو اللہ تعالی اور سر فراز فرما کر ایسے دل سے کہنے خواہ کرنے کی توفیق حطا فرما دیں جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاید ہے آبا ہے جو یاد سرہ غافل ناشاہت ہے برباد ہے بحثمتہ وناللہ الحمدللہ حضرات ابھی ہم حضرت کتاب دینے جا رہا ہوں جو اپنے علم و عمل سے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں میں اسلامی انقاط